بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شان کمپیوٹر اکیڈمی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ٹیچر سلمان علی اور امید کرتا ہوں کہ سب سٹوڈنٹس جو ہیں وہ خیر خریت سے ہوں گے وہ سٹوڈنٹس جو علامہ اقبال اپن یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ میسج آئے تو کائنڈلی جو بھی سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں یا جو یہ ویڈیو دیکھیں تو باقی اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریے گا تاکہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بچے پیپرز کا انتظار کر رہے تھے فائنلی پیپرز اپلوڈ کر دیئے گئے ہیں ویب سائٹ کے اوپر اس میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ کو اپنی کلاس کا پتہ ہو اور آپ کو اپنے رول نمبر کا پتہ ہو آپ ان دو چیزوں کی بیس پہ اپنا پیپر جو ہے وہ ڈانلوڈ کر کے آپ اس کو سالف کر کے جو آپ بائی پوسٹ جو ہے وہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں یا آپ یونیورسٹی میں جا کے دے کے آ سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو پیپرز سالف کرنے ہیں وہ آپ کس طرح پوسٹ کرتے ہیں یا بائی ہینڈ دیتے ہیں اچھا اس میں ہمارے پاس کچھ انسٹرکشنز ہیں جو کہ نورملی بہت سارے سٹوڈنٹس پریشان ہوں گے کہ ہم نے پیپرز جو ہے وہ کس کے اوپر کرنا ہے مطلب کون سے پیش کے اوپر کرنا ہے ہمارے پاس پیش کا سائز کیا ہو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ ویڈیو جو ہے وہ انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اور اگر ابھی تک کسی نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس سے جو ہے میں مطلب آپ لوگوں کے لئے ایفرٹ کرتا ہوں تو اس کا ریگارڈ جو ہے وہ مجھے ملے جی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یونیورسٹری کا ہوم پیج یہ اوپن ہے آپ نے سب سے پہلے گوگل میں جا کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری کا جو ہوم پیج ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج نظر آئے گا تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ اگزامینیشن پہ جانا ہے اگزامینیشن کے بعد آپ نے یہاں پہ رول نمبر پہ جانا ہے جب آپ اس رول نمبر پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو نیکسٹ پیج اوپن ہوگا تو یہ والا پیج آپ کو نظر آئے گا آپ جب رول نمبر سلپ پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ والا پیج آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ لکھا ہوئے ای ٹی اے کویسٹن پیپر سمیسٹر آٹم 2019 آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس نیکسٹ والا پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس پروگرام ہے آپ نے یہاں سے اپنے ڈگری جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے رول نمبر پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد جو پیج اوپن ہوگا وہاں سے آپ نے پھر پیپرس پر کلیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہوگا یہاں سے آپ نے اپنا پروگرام select کر لینا ہے مطلب آپ جو کر رہے ہیں جب آپ وہاں سے اپنا پروگرام select کریں گے اور اپنا roll number لکھیں گے اس کے بعد آپ کو آپ کا جو پیج ہے مطلب آپ کا جو name ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس course code ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے آپ کو یہاں پہ ایک نوڈ دیا ہویا کہ click on course code to print question paper مطلب آپ جس course کے اوپر click کریں گے اس کا question paper جو ہے وہ open ہو جائے گا جیسے کہ میرے پاس یہ first ہے میں جب اس کے اوپر click کروں گا 0827 پہ تو میرا جو paper ہے وہ open ہو جائے گا paper open ہونے کے بعد آپ اس کو print کر سکتے ہیں اگر آپ print نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو as usually جو ہے وہ آپ اس کو دے کے لکھ سکتے ہیں تو میں اس پہ click کرتا ہوں جی آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے اس کے code کے اوپر click کیا تو آپ کے پاس یہ paper جو ہے وہ آ چکا ہے آپ اس paper کو چاہے print کر لیں چاہے آپ دے کے لکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہمارے پاس maximum 100 marks ہیں اور passing marks جو ہیں وہ 40 ہیں آپ اس کو zoom in اور zoom out کر سکتے ہیں اس کو اوپر click کر کے اور آپ اس طرح scroll bar کو نیچے اور اوپر کر کے آپ اپنے paper کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو تھا کہ paper جو ہے وہ کیسے اوپن کرنا ہے اب کچھ instructions ہیں کہ paper کو لکھنا کیسے ہے کونسا page use کرنا ہے وہ instructions جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اس instructions کو follow کرتے ہوئے آپ نے papers لکھنا ہے سب سے پہلے میں اس instructions کو آپ کو بتاتا ہوں کہ instructions کیا ہیں کہ آپ نے a4 size لینا ہے paper کا a4 size وہ tongue line والا ہو یا کھولی line والا ہو اس کا کوئی issue نہیں اور ایسا کاغذ استعمال کرنا ہے جو آپ کو آسانی سے دستیاب ہے مطلب آپ اس کے لئے پریشان نہ ہوں کہ جو papers وہ university والے ہمیں دیتے تھے ہم نے وہی والے papers جو ہیں وہی use کرنا ہے آپ کو جو آسانی سے دستیاب ہے نا آپ نے اس papers کو لے لینا ہے اس کے بعد papers کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے ہر سوال کے آخر میں مصنف اور کتاب کے نام کا حوالہ دینا ہے اور دستکت کرنا ہے مطلب آپ نے کیا کرنا ہے کہ papers کو آپ نے اپنی wording میں لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر سوال کے آخر میں مطلب جب آپ کا پہلا سوال ختم ہو جائے گا تو آپ نے مصنف کا نام اور کتاب کا نام حوالہ دے کر لکھنا ہے اور اس کے بعد ہر صفحے پہ اپنا roll number course code اس کے بعد دستکت کرنے ہے اور اس کے بعد last جو important بات ہے آپ نے جب paper لکھ لینا ہے آپ جو ڈا کریں گے ڈا کی receipt جو ہے وہ آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے اگر آپ کی جو receipt گم ہو گئی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا اگر آپ کے پاس receipt ہے تو آپ کے پاس ایک valid point ہے کہ آپ نے papers لکھے ہیں اور آپ نے paper post کروا ہے یہ جو ساری instructions ہیں یہ میں آپ کو description میں دے دوں گا آپ اس کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ والا جو page ہے یہ میں description میں اس کا link دے دوں گا آپ اس link پہ click کر کے direct آپ یہاں سے آ کے اپنے program کو select کر کے آپ اپنا paper جو ہے وہ download کر سکتے ہیں جب آپ یہاں سے اپنا program select کریں گے تو اس کے بعد جیسے کہ post graduate میں select کرتا ہوں جب میں submit کروں گا تو اس کے فوراں بعد وہ آپ کا roll number مانگے گا یہاں پہ آپ نے اپنا roll number لکھنا ہے اور roll number لکھنے کے بعد آپ نے اس کو submit کر دینا ہے اگر آپ کو اس کے related کوئی issue ہو اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ comment کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کا آپ کو جو response ہے وہ ضرور دوں گا اور last important بات کہ اس کی جو last date ہے paper submit کروانے کی وہ 25 July ہے پچیس جولائی آپ نے اس سے پہلے پہلے اپنے paper جو ہیں وہ لکھے by post یا by hand آپ نے ان کو دے دینا ہے تاکہ آپ relax ہو جائیں